پاکستان کے دس ایسے کرکٹر جو بہت غریب تھے دوستو پاکستانی کرکٹر کی لگزری لائف اور شان و شوکر دے کر ہر کوئی حیران ہو جاتا ہے ان کی دولت شہرت اور عیش و عشرت والی زندگی نے بہت سے فینس کے دلوں میں یہ بات ڈار رکھی ہے کہ شاید یہ سونے کا چمچ موں میں لے کر پیدا ہوئے لیکن حقیقت اس کے برقس ہے دراصل یہ کرکٹر بہت غریب تھے کوئی چائے کی دکان پر کام کرتا تو کوئی فیکٹری میں جوتے تیار کرتا اور ایک کرکٹر تو ایسا بھی تھا جو کھیتوں میں جا کر دو سو روپے کی مزدوری کیا کرتا لیکن کسمن نے ان کا ساتھ دیا اور انہیں کروڑ پتی بنا دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دس ایسے سپرسٹار سے ملوانے والے ہیں جو کرکٹ میں آنے سے پہلے بہت غریب ہوا کرتے تھے نمبر ٹین محمد عاصف دنیا اس ہیرو کو بھول چکی ہے لیکن اے بی اور پونٹنگ جیسے بلے باز آج بھی یاد کرتے ہیں یہ کرکٹ فیلڈ کا ایک ایسا بولر تھا جو گیند کو اتنا زیادہ سونگ کرتا کہ بلے بازوں کو تحس نحس کر دیتا یہ وہی تھا جس نے دنیا کے تیز ترین بولر شوے بختر کا ڈر ختم کر کے بلے بازوں کے دلوں میں اپنے جادو کا خوف قائم کر رکھا تھا لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا تلے کے قریب گرانے سے تھا یہ اپنے اببہ کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے اور بینسوں کو چارہ ڈالا کرتے عاصف کو کھیلنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے کرکٹ کے لیے اپنی سٹڈی کو چھوڑ دیا اور پیسے جمع کر کے کرکٹ کلب کو جوئن کیا پھر کیا تھا دوستو یہ اتنے کامیاب گیند باز بنے کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا لیکن دوستو پیسے کا بوت ان کے سر پر سوار تھا یہ نشہ کرتے اور میچ فکسنگ کرنے لگے انہوں نے اپنا کیریئر اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا اور شائکین کرکٹ نے انہیں بولا دیا نمبر نائن محمد عرفان دوہزار پندرہ میں پاکستان نے ایک ایسا بولر تلاش کیا جس کا قد سات فٹ سے زیادہ تھا یہ گیند کو اضافی باؤنس کرتا اور بلے بازوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا حالانکہ یہ پاکستان کے لیے زیادہ کرکٹ نہ کھیل پائے لیکن ان کا لمبا قد شائکین کرکٹ کے لیے توجہ کا مرکز بنا رہا دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ممولی سے گھاؤں میں پیدا ہوئے اور انہیں کرکٹ کھیلنے کا ذرا بھی شوق نہیں تھا یہ آٹھویں کلاس سے دو بار فیل ہوئے اور ان کے اببا نے انہیں جوتے بنانے والی فیکٹری میں بیج دیا محمد عرفان فیکٹری سے مہانہ دس ہزار روپیہ کماتے اور چھٹی کے وقت والی بال کھیلا کرتے ایک دن انہوں نے دوستوں کے ساتھ مل کر کرکٹ کھیلی اور فیکٹری کے مالک نے انہیں کھیلتے ہوئے دیکھ لیا اس آدمی نے محمد عرفان کا جذبہ دے کر شام کے وقت کرکٹ کھیلنے کی اجازت دی اور یہی سے انہوں نے کرکٹ کے کیریئر کا خاص کیا دوستو آصف علی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ایک ایسا نام تھا جسے دنیا بر میں یونیورس بوس کہا جانے لگا پاکستان کو سمی فائنل تک پہنچانے میں سب سے اہم کردار آصف علی کا تھا کیونکہ انہوں نے دو ایسے میچ جتوائے جو پاکستان مکمل طور پر ہار چکا تھا ان کے چھکوں نے نیوزی لینڈ اور فانستان کے جبدوں سے ہارا ہوا میچ چھین لیا یہ وہی آصف علی تھا جسے ورلڈ کپ سے پہلے تنقید کا نشانہ بنایا گیا لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فیصل آباد کے غریب گرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد فیکٹری میں کام کیا کرتے اور آصف علی بھی پیسے کمانے کی وجہ سے تلیم کو چھوڑ دیتے ہیں اور گھر کا بوجھ اٹھانے کے لیے اپنے اببہ کے ساتھ فیکٹری جانے لگتے ہیں انہیں بچپن سے کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا یہ جمعے کا روز کرکٹ کھیلتے اور چھے دن نوکری کیا کرتے ایک دن ان کے مینجر نے بولا یا کام کرو یا پھر کرکٹ کھیلو اسی دن سے انہوں نے پانچ ہزار کی نوکری کو ٹاٹا بائے بائے بول دیا اور کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ کیا یہ ان کا جنون ہی تھا جس نے غریب گرانے میں پیدا ہونے والے بچے کو کرکٹ کا سپر سٹار بنا دیا دوستو کرکٹ کی دنیا کے بہترین سپر سٹار عبد الرزاق کے بارے میں کون نہیں جانتا یہ اپنی جنریشن کے ایک ایسے پاور ہیٹر تھے جنہوں نے نامی گرامی گیند بازوں کو پھینٹا لگایا لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی غریب تھے رزاق پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے یہ پانچ بہن بائی ہیں اور ان کے والد فیکٹری میں خراب مشینوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو عالی تعلیم دینا چاہتے مگر رزاق سکول جاتے اور گلی ڈنڈا کھیل کر گر واپس آ جاتے ان کا پڑھنے کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں تھا ان دنوں کرکٹ کو امیروں کا کھیل کہا جاتا کیونکہ گین اور بلے کو خریدنے کے لیے اچھے خاصے پیسے خرچ کرنا پڑتے اسی لیے انہوں نے فیکٹری میں جانے کا فیصلہ کیا اور پیسے جمع کر کے اپنا شوک پورا کر لیا یعنی گین اور بلہ خرید لیا پھر کیا تھا دوستو یہ اتنے لمبے لمبے چھکے لگاتے کہ دیکھنے والے بھی حیران ہو جاتے جس کے چلتے ہوئے انہیں بہت جلد کلب کرکٹ کھیلنے کا موقع ملا اور وہیں سے انہوں نے کرکٹ کا آغاز کیا پی ایس ایل دوہزر بیس کے سب سے مشہور گیندباز شانواز دانی کے بارے میں کون نہیں جانتا جو اپنی سیلیبریشن سے کئی دیوانے بنا چکے ہیں اور شاندار بولنگ کے دم پر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزر اکیس کا حصہ بھی رہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسکراتا ہوا چہرہ اپنے پیچھے کئی گم چھپائے بیٹھا ہے انہوں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کڑی محنت کی یہ سن کے علاقے میں پیدا ہوا اور اپنی فیملی کے ساتھ جونپڑی میں رہا کرتا یہ اتنے غریب تھے کہ انہوں نے کبھی سکول کا مو تک نہیں دیکھا شانواز دانی اپنے اببا کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے اور ان کا بڑا بائی فروٹس کی ریڑی لگایا کرتا ان کو کھیلنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے کرکٹ کے لیے اپنے بائی کے ساتھ ریڑی لگانی شروع کر دی اور پھل بیج کر گیند اور بیٹھ خریدا جب انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے لیے ٹرائل ہوئے تو ان کے پاس پہننے کے لیے شوز نہیں تھے جو ان کے دوستوں نے پیسے جمع کر کے ان کو خرید کر گفٹ کر دیئے دوستو ان کی غربت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب شانواز دانی کو پی ایس ایل کھیلنے کا موقع ملا تو ان کے بڑے بائی اس ٹائم ریڈی لگایا کرتے اور دانی کا میچ ٹیلی ویجن نہیں بلکہ ریڈیو پر سنا کرتے اور آج یہ پاکستانی ٹیم کے اہم کھلاڑی ہیں جو ایک میچ کے لگ بک تین لاکھ روپے فیس لیتی ہیں دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ جب کامیابی قریب ہو تو کچھ نہیں دیکھتی ایک چائے بیچنے والے بچے کو صرف سولہ سال کی عمر میں کرکٹ کی دنیا کا ہیرو بنا دیتی ہے ہم بات کر رہے ہیں شہداب خان کی جو پاکستانی ٹیم میں نائب کپتان کی حصیت سے کھیلتی ہیں اور پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان ہیں ان کی عمر صرف 23 سال ہے اور یہ بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹ چکی ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی کامیابیوں کے پیچھے کڑی محنت اور لگن تھی یہ بہت ہی بور فیملی میں پیدا ہوئے اور اپنے اببا کے ساتھ کھیتی باڑی کیا کرتے فری ٹائم میں یہ کرکٹ کھیلتے اور کبھی کبھی نہر پر بینسوں کو نہلایا کرتے چھوٹی سی عمر میں یہ گیند کو اتنا زیادہ سپن کرتے کہ جس کے جلتے ہوئے انہیں پاکستان کے انڈر سکسٹین ٹیم میں شامل کر لیا گیا اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور پاکستانی ٹیم میں ایک سپر سٹار کا درجہ حاصل کر لیا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لوگ کرکٹرز کو تو دیکھتی ہیں لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں جیلیں اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے راول پنڈی میں پیدا ہونے والے محمد آمیر بھی ایک ایسے ہی انسان تھے جو سات بہن بائیوں میں سب سے چھوٹے تھے بچپن سے ہی انہیں کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا اور وسیم اکرم ان کے پسندیدہ بولر ہوا کرتے پیسوں کی کمی کی وجہ سے یہ کوئی کرکٹ رائل نہیں دے سکے لیکن قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ وسیم اکرم کی نظر ان پر پڑی ان کی سونگ گیند بازی نے سب کو حیران کر دیا اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور صرف سترہ سال کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا آمیر وہی بولر ہے جس نے اپنی پرفارمس کے دم پر پاکستان کو دوہزار نو کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اور دوہزار سترہ کی چیمپینز ٹروفی جتوانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا بے شک انہوں نے میچ فکس کیا تھا لیکن سترہ سال کی عمر میں ہر بچہ غلطی کر سکتا ہے اس کے باوجود انہوں نے پانچ سال کی سزا کا سامنا کیا اور پاکستان کو چیمپینز ٹروفی جتوا کر اپنے اوپر لگائے ہوئے دبے کو صاف کر لیا دوستو پاکستان کے تیز ترین گیندباز ہاری سروف کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں جو ایک سو پچاس کلو میٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بولنگ کرتے ہیں اور آج پاکستانی گیندبازوں کی فوج کے خطرناک سپاہی ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ماضی کس حال میں گزارا یہ راولپنڈی میں ایک دکان پر سیلز مین کے طور پر کام کیا کرتے جہاں ان کو ایک دن کی دو سو پچاس روپے مزدوری ملتی لیکن کرکٹ کا اتنا شوق تھا کہ یہ گلی محلوں میں ٹیپ باز سے پریکٹس کیا کرتے ان کو کرکٹ کھیلنے پر ان کے فادر سے ڈانٹ بھی پڑتی لیکن انہوں نے اپنا شوق نہیں چھوڑا اور لاہور کلندر کو ٹرائل دے کر اپنی فیملی کو حیران کر دیا کیونکہ دوستو کلندروں کے کوچ آقیب جوید نے ان کی سپیڈ کو جب دیکھا تو دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا یہ لڑکا آنے والے وقتوں میں پاکستانی ٹیم کا سپر سٹار بنے گا پھر دوہزار اکیس کا ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ آیا جب آقیب جوید کی پیشگوئی کو سچ ثابت ہوتے ہوئے دیکھا گیا دوستو حسن علی کا شمار بھی ایسے کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جو کرکٹ میں آنے سے پہلے بہت غریب تھے یہ گجرہ والا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے اور پاکستانی ٹیم کے میچ وینر کھلاڑی بنے یہ تھوڑے ہی وقت میں اپنی شاندار پرفارمس کے دم پر ٹیم کے ایک اہم رکن بن چکے ہیں اور اپنی فنی سیلیبریشن سے لاکھوں دیوانے رکھتے ہیں جہاں ان کی دوہزار اکیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ناکس پرفارمس کئی دل توڑ چکی ہے وہیں شائکینے کرکٹ دوہزار سترہ کی چیمپئنس ٹروفی کو یاد کرتی ہیں جس میں حسن علی نے بہترین پرفارم کیا تھا برحال جو بھی ہے یہ ایک ایسے کھلاڑی تھے جو بہت غریب فیملی میں پیدا ہوئے اور آج پاکستانی ٹیم کے سپر سٹار ہیں نمبر ون شویب اختر ایک دور ایسا تھا جب شویب کا نام سنتے ہی دنیا کے نامکرامی بلے بازوں کی ٹانگیں اکاپنے لگتیں ان کی شان و شوکت اور لگزری لائف سٹائل دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ موہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے لیکن دوستو ایسا نہیں ہے شویب نے ایک ایسی فیملی میں آنکھ کھولی جو کچھے مکانوں میں رہا کرتی یہ اتنے غریب تھے کہ ایک دفعہ بارش کی وجہ سے ان کے مکان کی چھت گری تو اسے دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے ان کے فادر کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ مل کر خود کام کیا اور ایک ہفتے میں اپنا مکان خود تیار کیا شویب اپنے بہن بھائی اور ماں باپ کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہا کرتے تب یہ پیدا ہوئے تو بچپن کے پانچ سال بیماری کی وجہ سے چل نہیں پائے ان کے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ان کا لاج کروا سکتے جب ان کی والدہ ایک سرکاری ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ شویب جیسے بچے جلد فوت ہو جاتے ہیں یا پھر ساری زندگی مزور رہتے ہیں یعنی چل پھر نہیں سکتے لیکن قدرت کی کرنی ایسی ہوئی شویب پانچ سال کے بعد چلنے کی بجائے دوڑنے لگا اور آخر کار زہیر عباس کو ٹرائل دے کر کلب کرکٹ کو جوئن کر لیا اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور کرکٹ فیلڈ کا ایک ایسا ستارہ بنا جنہوں نے رفتار کی جنگ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا یہ کرکٹ فیلڈ کے ایک ایسے بولر تھے جنہوں نے 161.3 کلومیٹر فی گینٹا کی رفتار سے گیند پھینکر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا اس دور میں تیز گیند باز بینا ہیلمٹ کے بلے بازوں کو نشانہ بنایا کرتے مگر شویب نے تو ہیلمٹ پہنے چہرے بھی خون سے لک پت کر دیے اسی لئے تو دنیا آج بھی راول پنڈی ایکسپریس کو یاد کرتی ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گینٹی بھی جانا مت بولنا تھانکس فور واشنگ گوڈ بائی